ستنام تاہنو وحی گروہ صاحب جیو تاہنو تاہنو تاہن جانے آیا جس پر سادو سب جگت تر آیا جن آمن کا احسوا جن کے سانگو چیتے آوے ناؤں آوے صاحب چیتوں تیریاں بھگتاں ڈٹھیاں من کی کٹیے میلو سادو سانگو اٹھیاں جنی چلن جانے آن سے کیوں کریں ویتھار چلن سار نہ جانئیں کاج سوار نہ ہار پرم ستکار جوگ تاہنو تاہنو ساتھ گروہ صاحب شری گروہ گرنث سہب سچے پاتشا جیتنا دی پاون پویتر حجوری اندر سبائیمان ست سنگی پیاروال وڑ پاگے ہو گروہ کی گودویچ بیٹھ کے آپ جی نے امرت مئی بانی دا کیرتن ہونے سرون کیتا ہے سہب دی کرپا صدقہ جو آپ جی رجانہ دی ترہاں اتحاس دی وچار سرون کردے آ رہے ہو آؤ پیاروالے و سے لڑینوں اگے رام کرن تو پہلاں گروہ بکشی فتے نال سانج پائیے دے ہو اسیسو پیار نال اکھو واہ گروہ جی کا خالسہ واہ گروہ جی کی فتے کالد دیوان میں اپا ایک وچار ہے اسی کی جس ویلے سردار چڑت سنگھ شکر چکیہ نے رہتاس وچ جا کے اتھوں دے سرف راز کھانوں کی ارلے آسی انہیں اے سوچیاں پہ شاید سیکھ تھوڑے نیت میں مار دے مانگا سردار چڑت سنگھ شکر چکیہ نے جا کے جو دو کلینوں کے راپ آیا تے کافی سما پاکے رکھیا انہیں چڑپوی اک کیتی سی تے ایک کلینوں کے راپ آکے پچھام موڑایا تے سرف راز کھان ہو چدہ ہے کہ اندھا یہ سیکھ چلے گئے ہون جے چلے گئے نیتے میں مگنوں جا کے ماراں گا پر اصل وچ چڑت سنگھ شکر چکیہ دی ایک بہت وڈیپ لیننگ سی انہوں پتا سی بھی انہیں مگر مار نہ اونا ہے پچھلے پاس چڑکے جرور آئے گا تے آپ انہوں را چکے رانگے جے او چڑت سنگھ شکر چکیہ اوتھے بھی جنگ کردہ تے ہو سکدہ سی بھی اوتھے جڑے مقامی لوگ پاسدے سی اونا نقصان دی ہو سکدہ سی جاں او ایس کر کے انہیں اوتھے جنگ کرنے واجب نہ سمجھی او انہیں حملہ کر کے تے آپ چڑت سنگھ شکر چکے جتے سمیتے پشان ہو موڑایا ہے تے پشلے پاسے او دی انہوں مارنواز تے سرف رازخان فوج لے کے آگیا جو پتا بھی انا آ جانا ہے جو دو آیا تے گروہ کے سکھانے اپنے جتے آنوں واقع واقع ہی سیاں میں چوانڈکے تے انہوں کے ریوے چلے لیا سرف رازخانوں اے پھر مڈکے اپنی جان بچا کے سیال کوٹ دے کے لیے جا بڑیا دو کوٹ بہت پائی ہے نو پھر او تھے اے پہ ہاری دا روپ بنا کے جا روپ بنا کے پجا تے پھر باقی پتھانا نے ترلے مار کے چڑت سنگھ شکر چکیا کو اپنی جان بتائی انہیں شاڑ دتے سی جو دو اے سگال دا پتا لگا پی روح تاس دے ویچ چڑت سنگھ شکر چکیا نے کبجہ کر لیا ہے تا او کشمیر ویچ بٹھا ہویا سرف رازخان اتحاس کر کچھ لکھے دینے پی اے احمد شاہ عبدالیدہ چاچا سی اے جدو انہوں پتا لگا اے بارہ ہیار فوج لے کے سردار چڑت سنگھ شکر چکیا نو آکے اردائے انہیں کیرا پایا سی کافی لمبا سما پر اس ویڑ جدو باقی سکھ انہوں پتا لگا او بھی اپنیاں فوج جان لے کے آگے پھر او دو پھر سرف رازخان جیڑا ہے نا اے او پو تے پج گیا سی پجڑا ہون اے دوبارہ آیا ہے سر بولاند خان ان اے پھر چڑت سنگھ شکر چکیا دے کیری ویچا آگیا ہے انہوں پھر بٹھا لیا ہے انہوں جدو کیر لیا ہے چڑت سنگھ شکر چکیا تکھتے بیٹھا ہے کلے تکھتے بیٹھا ہے تے اے سامنے او دے پیارانچے بیٹھا ہے تے چڑت اس ویلے سر بولاند خان کہیں دا ہے کہہ لگا میں سنے آئے پی تو بڑا دیا لوں آئے جی تو منو چھڑ بھی دے میں ساری قوم سار دنیا تنو بڑا چنگا کہے گی تنو بہت بڑے آئی دے دے گی کہہ لگا میں تیری گلنا چونو آڑا نہیں ہے گا میں نے تو پتا بھی تو کیوں کہا رہے بھی تو شاٹ دے میں گا تو سوچ دا بھی شاید اے کہے گا تی واقع میں چنگا بڑا تے میں بڑا دیا لوں آہ تیری گلنا چاہ کے سوچے گا میں نے چھڑ دے دے گا پر نہیں وہ کہہ لگا تیری جو تو سوچ دا نا ایسا نہیں ہوئے گا انہیں کہا پھر بھی وہ تو خالسہ پانتھ نو کے نا پیار کردائیں جو میں نے چھڑ دے میں خالسہ پانتھ ویخت تے نو کنی بڑی آئی دے گا کہن دا پہلی گلتے گرو کا سکھ وڈی آئی دا پو کھانی آئے گا ایتے گرو گے ارداس کردائے پاتھ ساری تو دے آگے ارداس ہماری جیو پنٹ سب تیرا کہو نانک سب تیری وڈی آئی کوئی ناؤ نہ جاننے میرا اس گلدہ انہیں یقین دا وایا پھر او یہ گل کہن دا ہے سر بلاند کھان پی جے تو میں نے چھڑ دے میں نا تے میں اونو والے سمیدہ جو تو راجہ بن جاواں گا نا میں تے تو جیڑی جگیر کہیں گا جیڑا علاقہ کہیں گا میں تیری نا کردھا گا وہ کہہ لگا میں جگیرہ دا پو کھانی ہے گا میں اہو تختان دا بادشکان دا کو کھانی ہے گا تینا تو منو اے لالچ دے کہن دا پھر تو جیو میری کوئی بھی گل نہیں ماندہ میں نو اے نا دا سدے پی تو منو جیل چے رکھیا کیوں ہے تو منو اتھے قیدی بنائیا کیوں ہے کہن دا بس میں اے نا دسنا اب دالی رو پی کدے دنیا چے اے گل پکے تاورتے لکھتی رو چے لکھی جائے گی پکے تاورتے پی چڑتا سنگ شکر چکیا دی کہا دی چے کدے اب دالی دا چاچا رہائے بڑے بندے واسطے تاں جیل جانا بہت بڑی بدنامی مالی گالوں دیا ہے او گال ایسے واسطے سی پی تیری اے دی چک بہت بڑی بدنامی ہے پھر تو قیدی رہاں کدے اے انہیں پر انہیں کافی سمیبا شاڑتا سی پر ایک جڑا اے سر بلند کھا ہے نا سر بلند کھا اے اے پی چنگا بندہ نہیں سی ہے گا یہ پاہی ویر سنگ نے اے دی بارے لکھیا پی اے ایٹاوی نردہی بندہ سی انہیں احمد شاہ اب دالی نو خوش کرنا واسطے کشمیر دا اے سوبے دار ایمینی سی بن گیا ایمینی سی بن گیا انہیں کئی سکھ کٹھے کر کر کے لیا کے اب دالی نو پھڑائے نے شید کروائے سی انہوں وچوں میں ایک سکھڑا جکر آپ نہ سانجا کر جو پاہی ویر سنگ نے لکھے اے ایک وار انہیں اٹھ کو سیخ اس سر بلند کھا نے احمد شاہ اب دالی دے ہوا لے کی تے انہوں وچوں ایک گروہ کا سکھ ہے پاہی ہاتھو سنگ اے کون ہے گروہ کا سکھ اے پاہی منی سنگ دا پوتا ہے تے پاہی چتر سنگ دا پوتر ہے اب دالی نے انہوں گال کہی ہے کہہ لگا بھی سنے ہیں سیخ بڑے بہادر ہے بہت بہادر ہے سنے ہیں میں اس گلب آرہے ہیں کہ تو سیح سنے ہیں ہاتھو سنگ کہہ لگا تو سیح سنے ہیں تو کچھ گلت نہیں سنے ہیں بڑے بہادر ہیں دی قوم کو کنہ دا گروہ بڑا بہادر ہوئے ہیں انہوں دے گروہ بڑے بہادر ہیں تے جید گروہ بہادر ہے سیکھ کمیں کمجور ہو سکتا ہے کہندہ جو بہادر ہیں تو مقابلہ کرے ہیں کسے نال کہندہ دا سکید نال کرونے ہیں کہندہ ہاتھیاں لڑنے گا ہاتھی نال شیران نا موں بھی پاڑ جاندے رہے شیران نو دو کر جاندے رہے پائی روشن سنگھ ورگے دس میں پاتشاہ جی شیمیں پاتشاہ جی ہو ربینت گر سکھا نے جنہاں نے کنیاناں سوٹے آنال بھی شیر مارے نے کہے لگا تو کوئی گل نہیں یہ گروہ گروہ سے پاتشاہ دی بکشش ہوئی تے کرپا ہوئی تے ہاتھی پا میں تو دھو لے آئیں کوئی گل نہیں یہ سوچ کہ وہ بڑا حران جیا ہوندہ ہے عبدالی انہیں ایک ہاتھی تیار کروایا ہے اس ہاتھی نو انہیں شراب پہ آئی او دی سونڈ دے نال تلوار بننی ہے تلوار جنو دو تارہ کھنڈا کہنے او سی بڈا تو او دے بھی سریر نو انہیں لوہا مڑ دیتا جڑا جس طرح آپ پچھے ایک ایک دسویں پاتشاہ ویلے جیون جو پائی بچتر سنگھ دا جیون پڑ دے نا جدو انہیں نگنی نڑھا تھی دا مو موڑیا سی ایدھائیں اسے بھی پائی بچتر سنگھ پائی ہاتھو سنگھ دا چاچا لگ دا ہے اے جدو اے تھے آئے نا تے اے تھے جدو اب دالی نے ہاتھی تیار کروایا انہوں مست کیتا ہے نشہ پہ نشہ پہ آکے اشراہ پہ آکے ادھرو پائی ہاتھو سنگھ کھاڑے چتار دیتا ہے ہون ہاتھی بھی مست ہے تو ادھرو گروہ کا سکھ کلگی تر پاسڑے چرنچ ارداس کردہ تانو گروہ گروہ سنگھ پاتشاہ جی ساتھ گروہ سیب تو اڈی بکشش لے کے تو اڈا تھا پڑا لے کے کدھے ساڈے وڈیریاں نا گھنیاں نا ہاتھی موڑے سی تانو گروہ سنگھ پاتشاہ ایک کرپا ہور کریں گروہ سیب میں نو بھی اس ہاتھی نا لڑن دی ایڈی طاقت بکشی میں دا مو موڑ سکا دس دی ماہ اس اب دالی برگیاں نو پی ایک قوم بڑی بہادران تے یودیاں دی قوم ہیں جننو توں ختم کرنا چاؤنا ہے ادھر گروہ کے سکھ نے ارداس سماوت کی تی ہاتھی جانگ اس ویلے کھاڑے وچ آوڑے آئے تے دونوں جانے ہون اس ویلے سارا جڑا علاقہ سی دنگا جا لوگ کٹھے ہوئے لہو اور دیج اے جکر کیتا ہے انہوں نے پی پائی ویر سنگھ بھی لہو جا سارے لوگ کٹھے ہوئے سا نا بڑے تماشا ویخن والے پی ہونتے اے ہاتھی ویخوک دا مار دا انہوں جانتے جے سوٹ کے مار دے گا پیار ترکے مار دے گا اے ویخن واستے تماشا بڑے لوگ کا دا اکاٹھوئے اے اس ویلے اس گروہ کے سکھ نے اپنی جو پھرتی وکھائی سارے لوگ کا دے موچ انگلہ پہ گیاں کہا لگے اے ڈا پھرتی اللہ اے ڈا بہادر پائی ہاتھو سنگھ جی انہوں نے اے اس ویلے ہاتھی دے سامنے ہو کے جدو اپنی کھڑک چلائی ہے نا تے ہاتھی دے ایک وار اے ہو جا ہویا پی انج لگ دا سی پی جو ہاتھی نے ہاتھو سنگھ نو بڑ دیتا ہے انج لگ دا سی پر گروہ کے سکھنے اے ہو جی پھرتی وکھائی او دا وار جی ڈا ہیٹ او روک کے ٹالتے اے ہو جہا وار او دی سنڈ تے کیتا او دی سنڈ لاکے رکھ دیتی ہے او دی سنڈ بڑ دی ہے او ہاتھی چنگھاڈ دا ہویا پشان دا ہوڑے ہے او بثیرہ او تے محابت جی ڈا بیٹھا ہے بثیرہ انہوں ڈنڈے ڈنڈے ماردہ ہے سوٹے ماردہ پی روگ جائے پر او دی سنڈ بڑ دی ہے انہیں او درد دا چیکیا ہویا کرلاؤں دا ہویا پشانو دا ہوڑیا جنے گیا او در لوکان جدر بھی او لوک کھڑے سن لوکان را شاڑ دیتا ہاتھی پھر درد ناس ہار دا ہویا تے مر گیا اب دالی حران رہ گیا او دیا کھاڑیا رہ گیا کیا لگا جے اے جوندہ رہ گیا تے انہیں سانوں بی ماردے نا جے انہوں نے جوندہ رہن دو کسی طریقے ناڑ انہیں فٹا فٹ اپنے بندے بلائے تے او سویلے پائی ہاتھو سنگھنو انہا لمحے پاکے تھلے جمین دے ہوتے تے او دیا لطان دو میں لطان جڑیا سی دو رسے لمحے پاکے دو سیڈانو ایک سجینو ایک خبے نوں تے دو پاسے ہاتھی بان دیتے رتان سنگھ پنگونے بھی اس بارے لے ہیا ہے تبے شاہ با گصہ کھائی شاہ نے دو بہت گصہ کھا دا او دے اے کاؤ تک دیکھ کی جاؤ یہ تاکت دیکھیں تبے شاہ با گصہ کھائی دو گاج دو ٹانگ بند آئی دو ہاتھیاں نال دو لطان بنیا گیاں او دیاں پائی ہاتھو سنگھ دیاں او سویلے ہاتھیاں نو تور دیتا گیا تے پائی ہاتھو سنگھ جی انہاں نو انہاں نے ادا ہی وچالیوں سریر پاڑ کے شہید کر دیتا سی پر ایک گروہ کا شک ایک دنیا سامنے مسال قائم کر گیا ہے پی اے بہادران دی ہی قوم ہے اے یودیاں دی ہی قوم ہے انہاں سامنے کوئی شیر آ جائے اے شیر دا مقابلہ بھی کر لیں دے انہاں سامنے کوئی ہاتھی آ جائے اے ہاتھیاں دا مقابلہ بھی کر لیں دے پر سچ ہے اج دے حالات کچھ ایسے نے جیڑی قوم کدے ہاتھیاں تے شیران دا مو پاڑ دین والیاں قومہ سی نا جیڑیاں یودیاں دا پاک چاراں کر دے آ رہے ہیں پی جیڑی قوم جیڑے یودے ساڑی سکھ قوم جیڑی ہے جننے کدے ہاتھیاں دے مو موڑے شیران دے مو پاڑے او قوم آج کالے کتیاں ڈردی پھر دی بلی را کٹ دے ہو تو ڈردی پھر دی انہاں دے کوئی سامنے تاکہ ہٹ دے تو ڈ ڈردی پھر دے کتیاں ڈردی پھر دے گامن متھے ٹیک دے پھر دے کہ ہو جی آلات بنا گے رکھ جاتے کتھے کنہ سڑا جڑا مانسک سنتولن ہے کنہ نیوہ کر کے رکھ جتا گیا یہ صرف ساڑے اندر کی ہے اتحاس نہ ہون کر کے ساڑے اندر کا مجوریاں آگیں